آپ تو بہت کچھ سیکھ لیا یار بہت کچھ پڑھ لیا میں نے بس اتنے میں خود کو روک دیا کیا سیکھ لیا اور کیا پڑھ لیا آپ نے کوئی احسان نہیں کیا اپنے اوپر یا اپنے ماں باپ پر آپ نے اپنے ابھی تک اپنا وقت قیول برباد کیا ہے انہی چیزوں میں خرچ کیا ہے جو آپ کے لیے نہیں بنی تھی کیا رتی بھر بھی فکر ہے تمہیں اپنے ماں باپ کی اپنے پریوار کی کچھ نہیں پروا ہے تمہیں تمہیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے نا اپنے پریوار کے لیے اتنے سال تک بوجھ اٹھایا ہے انہوں نے آپ کا ارے کچھ تو کر لو یار ان کے لیے کم سے کم کچھ تو کر لو میرے بھائی وہ ہی تمہیں یہاں تک اب تک لے کر آئے ہیں اب تم ان کو کہاں تک لے کر جاؤگے یہ تمہارے ہاتھ میں ہیں کچھ تو کر لو یار تمہیں سے ایک آس لگائے بیٹے ہیں وہ تمہیں پڑھانے میں تمہیں ہر چیز دلانے میں تمہارے سپنے پوری کرنے میں تمہاری چوئیسز کو پوری کرنے میں انہوں نے اپنا وقت خرچ کیا ہے اور تم نے ان چیزوں میں وقت خرچ کیا ہے جو تمہیں کل اندھیرے میں لے کر جائے گی کیا آج تک تم نے سوچا ہے کہ کل میں کیا کروں گا کچھ نہیں سوچا نا تم نے تم اس کے لائک تھے ہی نہیں کبھی تمہارا ہمیشہ سے ہی یہی پروپلم رہا ہے تم بس بہانے بنا رہے ہو بہانوں میں ٹال دے جا رہے ہو یہ میرے لیے نہیں ہے میں یہ کر ہی نہیں سکتا بابا اس چھتر میں تو بہت کمپیٹیسن ہے میں نہیں کر سکتا اس فلڈ میں مجھے یہ کرنا نہیں ہے دیکھو بابا مجھے یہ پسند نہیں ہے میں نہیں کرنے والا یہ ایسے بول بول کر کب سے آپ بس بہانے بناتے جا رہے ہو الگ الگ ٹینسن دیے جا رہے ہو بس اب کچھ نہیں کرنے والے آپ ارے اگر کچھ نہیں کرنا ہے تو بول تو دو کم سے کم وہ تم سے امید تو چھوڑ دے ایک وہ امید ہے نا جھوٹی سی وہ تو نہ رکھے تم سے کچھ تو کرلو کم سے کم کچھ تو کرلو اپنے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے پریوار کے لیے ارے ایک تم ہی تو ہو جو ان کا سہارہ بن سکتے ہو اپنا وقت نکالو یار کچھ تو کرو اپنے لیے اپنے اس وقت کے لیے اپنے حالات صدھارو یار کیا اسی دن کے لیے تمہیں پال بوس کر بڑا کیا تھا یہ جو وقت برباد کر رہے ہو نا تم یہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا واپس میرے بھائی اگر کچھ کرنا ہی ہے تو محنت کرنی پڑتی ہے سنگھرس کرنا پڑتا ہے لڑائی لڑنی پڑتی ہے خود کے ساتھ جنگ جیتنی پڑتی ہے ویسے تو بہت بڑے بڑے سب نے دیکھتے ہیں باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتا ہے تم میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں ایسے کر دوں گا تم کچھ بھی نہیں کر سکتا بیٹھے بیٹھے اور یہ بالکل پوسیبل نہیں ہے کہ تُو بیٹھے بیٹھے سب کچھ ایچیو کر لے گا تو آج جہاں پر رہنا تُو اسی استطیم میں رہے گا اگر تُو نے شروعات نہیں کی تو کان کھول کر سن لے یہ جو باتیں چوب رہی ہیں نا تجھے آج بہت گھسا رہا ہوا تجھے بہت گھسا آتا ہے بھائی جب کوئی ہمیں کچھ کہتا ہے سننے کو اچھا نہیں لگتا نا ان چیزوں سے لیکن یہی تمہارا کل ہے جو میں تجھے آج بتا رہا ہوں اگر تُو سمل گیا نا تو تیرا کل ستھر جائے گا میرا بھائی ایک بات ہمیشہ یاد رکھ کہ آج کی سیکھی تمہارے کل کا نرمان کرتی ہے وقت بدلا جا سکتا ہے حالات صدھارے جا سکتے ہیں اور اپنے پریوار کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اپنے محنت کے دم پر اپنے سنگھرس کے دم پر اور وہ تُو ہی ہے جو یہ کر سکتا ہے مجھے امید ہے تُو میری باتوں سے سہمت ہے پسند آئی ہو تو اپنے خاص دوست کے ساتھ اس ویڈیو کو سیر کرو اور سسکرائب کرنا بلکھل بھی نہ بھولے جائے ہند وند مخترم